آپ سب کو سلام علیکم آج پورا دن میں نے ایک فریگرنس لگا کر رکھی اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ اریجنل پرچیز کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو سب سے پہلے ٹرائے کروں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ جو بسکلی ایک امپریشن ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ کیا اس کا امپریشن بھی اترا ہی لانگ لسٹنگ ہے جتنی کی یہ اریجنل خود ہے تو وہ خوشبو ہے YSL YEDP یو دی پرفرن کنسنٹریشن میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک فریش فریگرنس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لانگ لسٹنگ فریگرنس بھی ہے اور اس کو اسی لیے موڈرن فریش فریگرنس کہتے ہیں کیونکہ وہ لانگ لسٹنگ ہے فریش ہونے کے ساتھ ساتھ تو میرے پاس کافی زیادہ سیمپلز پڑے ہوئے جن کو میں نے بھی ٹرائے کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں نے ان میں سے انو سینٹس انو سینٹس ہے یہ کمپنی کا نام ہے انو سینٹس ان کا YSL YEDP میں نے منگوایا تھا میں نے آج یہ اسی شرٹ پہ لگایا ہے یہ بسکلی ایک سپورٹس شرٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو لگایا امومن سپورٹس شرٹ کے اوپر زیادہ چلتا نہیں ہے پرفیوم آپ کا تو میں نے اس کو اس شرٹ پہ لگایا دو سپریزل بتا یہاں بھی کیا 1, 2, 3 & 4 چیک کرنے کے لئے کس کی پرفارمنس کیسی ہے تھوڑی بہت گرمی تھی آج اس لیول کی گرمی نہیں تھی پنڈی میں کیونکہ پچھلے دنوں بارشیں ہوتی رہی ہیں تو اس لیول کی گرمی نہیں تھی جس لیول کی ایک پچھلے دنوں میں رہی ہے بلکہ میرے خیال میں جو آنے والا موسم ہے وہ اب اس طرح کا آ رہا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے پرفیوم کے اوپر یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ سپتمبر سے آن ورڈ پندرہ دسمبر تک یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں ہر پرفیوم تقریباً پروجیکٹ کرتا ہے جن کی پرفارمنس آپ کو پورا سال ویک ملتی ہے اس عرصے کے اندرلین کی پرفارمنس آپ کو اچھی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے جتنے بھی پرفیوم آپ کے پڑے میں ان کے اوپر کپڑے شپڑے مار لیں ٹاکیاں شاکیاں مار لیں اب وہ یوز کرنے کا ٹائم آ رہا ہے تین مہینے آپ کھل کے پرفیوم کو انجوائے کیجئے گا YSL YADP کی خوشبو میں نے آپ لوگوں کو آل ریڈی بتائی ہوئی ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر میری تو یہ میں اس کی خوشبو کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اس کی خوشبو کیسی طرح کی ہے اوریجنل YSL YADP کے لیے میری ویڈیو میں آپ کو بتا چکوں ہے تو اس کو جیسے ہی آپ لگاتے ہیں ایپل اور جنجر کا پرومینٹ جو نوٹ ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملتا ہے جو کہ چلتا ہے آدھا گھنٹہ پنجتالیس منٹ سکون سے چلتا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک کھٹا جیزمین ٹائپ جس کو بیسیکلی جرینیم کہتے ہیں جیزمین کو تھوڑا سا کھٹا کر دیں تو اس طرح کی خوشبو ہوتی ہے جرینیم کی تو اس کے میڈ فیز کے اندر جرینیم کے ساتھ آپ کا ایپل اور آپ کہہ لیں کہ ایپل کی خوشبو ساتھ چلتی ہے سٹارٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں اوریجنل وائی سل وائی ای ڈی پی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ ایک امپریشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس کے سٹارٹ میں آپ کو ایپل مل جاتا ہے اور ساتھ جنجر مل جاتا ہے جنجر تھوڑے دیر بعد غائب ہو جاتا ہے تکرون پنجتالیس منٹ کے بعد اس کے بعد ایپل اور جرینیم کی ایک خوشبو چلتی ہے جو کہ تھوڑی دیر بعد شفٹ ہو جاتی ہے ایک ونیلہ کی خوشبو کے اندر جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا تھوڑا سا گو مانڈش ٹائپ ہے تو یہ ریزیمبلنس کتنی ہے وائی سل وائی ای ڈی پی اوریجنل سے ایوڈ سے ایٹی پرسنٹ اس کے اندر بھی وہ سالٹینیس ہے جو کہ اوریجنل وائی سل وائی میں ہے امبروکسن کی ایوڈ ناٹسے دیٹھ اس کے اندر امبروکسن ہے لیکن اس کے اندر وہ سالٹینیس اس کے اندر ضرور ہے تو اس کی جو مجھے آج کے دن میں اس اچھے آپ اچھا ویدر کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی نہیں تھی دھوپ ضرور تھی لیکن بہت زیادہ گرمی نہیں تھی تو اس ویدر کے اندر مجھے اس کی چھ ساڑھے چھ گھنٹے کے اندر لاسٹنگ ملی ہے سکون سے میں ایک دو دفعہ دھوپ کے اندر بھی گیا تو چھ ساڑھے چھ گھنٹے کے اندر اس کی ہو گئی لاسٹنگ پروجیکشن بہت اچھی پروجیکشن دو گھنٹے کے لگ بگ اس کی پروجیکشن ہے تو جو لوگ اوریجنل وائی ایسل وائی ای ڈی پی نہیں لے سکتے میرے خیال میں لگ بگ وہ پندرہ ہزار روپے کی قریب ہے تو اگر آپ لوگ اوریجنل وائی ایسل وائی ای ڈی پی نہیں لے سکتے تو آپ اس کو ایک ٹرائے کر سکتے ہیں یہ ہے انوسنٹس پرفیوم کا وائی ایسل وائی ای ڈی پی تو یہ مجھے پسند آیا ان کا یہ پرفیوم باقی میں ابھی کافی زیادہ پرفیومز ہیں وہ چیک کرنے ہیں ان کو لگا کے چیک کرنا ہے مجھے بھارا اس کی میں آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ I would give it 8 out of 10 longevity اس طرح کی نہیں ہے جس طرح اس کی 12 گھنٹے تک بھی مل جاتی ہے آپ کو انڈورز کے اندر تو اس کی 6 گھنٹے کے لگ بگ ملی کیونکہ فریش ہے ایم بروکسن کی سپورٹ بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس نے پرفارم ٹھیک کیا باٹ 8 مارکس ریزنے بل ہوں گے YSL وائی ای ڈی پی کے کمپیرزن میں تو 80% اس کے ساتھ میچ بھی ہے میں نے کہا میں آگے لوگوں کو یہ ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں انو سنٹس پرفیوم ہے ان کا میرے خیال میں فیس بک پر پیج ہے تو وہاں سے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ